شہباز شریف کا عدلیہ سے متعلق نامناسب الفاظ کہنے کے خلاف توہینِ عدالت کی درخواست لاہر آئی کوٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس محمد وعید خان نے عشبہ کامران کی درخواست پر عبوری حکم جاری کیا تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ درخواست کی کوپی سرکاری وکیل کو فرہم کر دی گئی عبوری حکم کے مطابق سرکاری وکیل درخواست کے قابل سماعت سے متعلق عدالت کی معاملت کریں گے عشبہ کامران کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ شہباز شریف نے قریر کے دوران عدلیہ کو کالی بھیڑے قرار دیا جس پر شہباز شریف کے خلاف توہینِ عدالت کی کاروائی کی جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف کا عدلیہ سے متعلق نامناسب الفاظ کہنے کے خلاف توہینِ عدالت کی درخواست لہور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامنا جاری کر دیا ہے جسس محمد وحید نے عشبہ کامران کی درخواست پر عبوری حکم جاری کیا تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ درخواست کی کوپی سرکاری وکیل کو فرہم کر دی گئی عبوری حکم کے مطابق سرکاری وکیل درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق عدالت کی معاملت بھی کریں گے عشبہ کامران کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ شہباز شریف نے تقریر کے دوران عدلیہ کو کالی بھیڑے قرار دیا جس پر شہباز شریف کی خلاف توہینِ عدالت کی کاروائی کی جائے گی آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کے حوالے سے شہباز شریف کا عدلیہ سے متعلق نامناسب الفاظ کہنے کے خلاف توہینِ عدالت کی درخواست کی تفصیلات جانیں گے مستحسن ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں مستحسن ندیم بتائیے گا اب لہور ہائی کورٹ میں جو وزیر آزم نے بیان دیا تھا اس کے خلاف تحریر حکم نامہ جائے لی کر دیا گیا ہے یہ جس سے وحید خان نے گزشتہ بشاری تھی ہے کالیشبہ کامران اس کی بخواست پر دیار گیر آزم نے جو اس پر دیاری کیا ہے جنگ بنیتر سماعت بھی طور پر شاہد شرح ڈیوشبہ اختون نے عدالر کا عمر موقع بتایا کہ 28 ماہ کو وہ جنگ اس محبت تھا اس سقریب میں خطاب کو ارتوی شواشی میں اجلیہ پر جو اسے پنقیر کیا اور صحت علفاظ کیے جو ایک ان کے اچھائے جو عرب کی خلافتی ہے کیا اور پاکستان کی بھی سکر خلافتی ہے موسیقی بہت شکریہ موسیقی